آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ڈی وی چینل سٹیشن لیمیٹس قرم نیمبر وان پیٹی اپ ٹوئنٹی ون اے ایوی مرٹر کیس تھا اس میں جو قتل ہوا اس کا نام ایجاز محمد ایجاز وہ بہدود پرہ ایریا کا روڈی شیٹر ہے اس میں جو آج گرفتار ہوا اس کا نام عبدالگفار ہے عبدالگفار اس کے اس میں اے ٹو پچھلے سال جون میں ایجاز نے گفار پر حملہ کیا اور اس کیس میں 162 of 2020 307 کیس بک کر کے پوری انویسٹیگیشن ٹائککات ہونے کے بعد عدالت میں چاشید ڈالے اور اس کا ابھی ٹرائل چال ہوئے ایجاز اس پر پریجر لا رہا ہے کی اس کیس میں گواہی اس کے خلاف گواہی نہ دیں اور کامپرمیز ہو جائے لیکن یہ لوگ کامپرمیز کے لئے پیار نہیں ہیں لیکن روز اس کے گھر پہ آکے اس کو سپا رہے ایجاز ان کو ڈر تھا کی کئی ایجز اس کو پھر سے اٹاک نہ کریں اس لئے ایج کا پوری فیملی میمبر ملکہ گفار ان کے فادر ایون ہے رفیق اور ان کے گفار کے دوست اور اس کے اس کے اس کے ادر ریلیٹیوز احمد اللہ اینائیت اللہ یہ سارے لوگ ملکے اس دن بھی ایجاز ان کے گھر پہ آکے ایسا ہی حالہ مچا رہا تھا یہ کامپرمیز ہو جائے اس کیس میں اس دن جب وہ آیا تھا اس پر مرچی پاورڈرز اور پانی ملا کے اس پر پھینکے اس کے آنک میں پھینکے اس کو چاکو سے اور لگڑی سے مارے اور ایک پتر سے بھی ان کو سپر ڈال کر اس کا قتل کیا گیا اسی دن ان پانچوں کا ارسٹ ہو گیا گفار کو کل گرفتار کیے اور اس سارے کیسز میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیلدی سے جیلدی اس میں ایکیوز کا ارسٹ ہو رہا ہے تو انویسٹیگیشن بھی پاس ٹریک کر رہے ہیں ان کو چاشی ڈال رہے ہیں اور ٹرائیل بھی فالو اپ کر رہے ہیں انویسٹیگیشن بھی پوری طرح سے پکا ہونے کے لیے ان کو ہم ریگلرلی فالو اپ کر رہے ہیں اور ٹرائیل بھی ہم ابھی فالو کر رہے ہیں کیونکہ کسی گواہی پر کوئی پریجر نہ ہو اور جب کوٹ میں جائے اور اچھی طرح سے فیر اور پریجر اپنی گواہی دی عدالات میں اور اس کو پنشمنٹ ملے اور اس کے اس کے بعد ہم مشن چبوترہ بھی لاسٹ ویک سے سٹارٹ کئے پہلے بابا نگر کنچن باگ پی ایس لیمٹس میں کئے اور ریگلرلی مشن چبوترہ اس کا بھی بھی چالو رکھے گے اور روڈی شیٹرز پر نظر رکھ رہے ہیں پوری پیڈی ایکس بھی ڈال رہے ہیں اگر ریپیٹیڈ اپنسس کریں تو اور ان کا پیرنٹس کو بھی اور اس کو فیملی میمبرز کو بھی کانسلنگ کر رہے ہیں یوز کو بھی کانسلنگ کر رہے ہیں کہ یہ کریمیل ایکٹویٹی سے دور رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اے آر ٹی وی چینل موسیقی موسیقی موسیقی